میرے اپنے جذبات ویسے ہر انداز سے گفتگو کرتا ہوں لیکن آج اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے اتنے بڑے بڑے موزد علماء اکرام سعادت اکرام مشایقیاں تشریف فرمائے اور ان کے چیروں کی زیارت ہم سب کر رہے ہیں ان کی محبتیں ہیں اور سنی تحریک بھی آج ان کے قدموں کی قدموں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا ایک صدقہ ہے کہ آج سنی تحریک کا ایک وجود ہے میرے سے جب شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے اور شہدہ کا ذکر کر رہے تھے تو آج بڑا دل کو وہ ہو رہا تھا کہ شہدہ یاد ہے سب کو ہمارے قائدین یاد ہیں جنہوں نے اس مقصد کے لئے اپنی جان کے نظر آنے پیش کیے ہم لوگ مرنے سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ ہمارا منصب ہے یہ ہمارا سفر ہے لیکن آج اتنے سارے علماء اکرام ہیں میرے پاس پوری ایک بہت بڑی فیرس ہے بہت سارے نام لے لئے شاہ صاحب نے بھی نام لئے اور ہمارے ساتھیوں نے بھی نام لئے تو میں صرف یقیناً ان سارے علماء اکرام کا پہلے میں نے کہیں جذبات میں نام نکل جائیں ان کا سب کا تیہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے سلامت رکھے اور یہی ہمارے رہور ہیں یہی ہمارے رہنما ہیں اور انشاءاللہ ان سب کی قیادت میں انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچیں گے نفع نقصان کے بغیر پہنچیں گے آخرت کی ضرور آسانیہ ہوں گی قبر میں بزرور آسانیہ ہوں گی یہ ان علماء حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ جوڑ کے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کے ساتھ جوڑ کے رکھے اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکر صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی آلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمدللالامین موزز علماء اکرام موزز مشایخ و الزام بالخصوص مجھ سے پہلے قبلہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے سید شجاولک شاہ صاحب جو کہ سربراہ ہیں مدرسہ جامعہ ہیں حضرت سلام سلمہ رضی اللہ عنہ پیرے طریقت رہبر شریعت حضرت مونیر تاریخ جان صاحب جو ورس سے تشریف لے کر آئے ہیں اچھا میں علم کا تعلیم نہیں ہوں ان کا ایک تعلیم علم ان کے علماء کا ایک نوکہ رو لہذا میرے گفتگو میں میرے الفاظوں میں شاید وہ آپ کو خوبصورت لفظ نام ملیں جو ہم ان بزرگوں سے سنتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی اہل سنت کا دکھ اہل سنت کا در اور میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء ہمارے مشایخ بڑے دل کے ہیں میرے ان قلطیوں اور کوتائیوں کو میرے لفظوں کی اتار و چڑھاؤ کو یقیناً اپنے دل کی گہرائیوں سے انشاءاللہ سٹیج سے پہلے پہلے معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی یقیناً آج کی یہ تاجدار ختم نموت کانفرنس اور شہدہ ملاد مصطفیٰ کانفرنس جو خوزدار کے ہمارے دوستوں نے اس کا انعقاد کیا پہلی دفعہ ہے کہ میں ربیو الشریف کے مہینے میں کراچی سے باہر نکلا ہوں ہم لوگوں تیاری میں ہوتے ہیں پھر وہی کفن پہن کے باہر نکلتے ہیں وہی انداز ہوتا ہے دروت پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں سلام بھیجتے ہوئے نکلتے ہیں اور الحمدللہ دوہزار چھ سے لیکے آج تک یہ کفن پہنا ہے اور اتفاق سے آج بلوچستان کی اس ریس کے اندر بھی ماشاءاللہ سے تھوڑا سا بھاری بھاری محسوس کر رہوں لیکن انشاءاللہ عادت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بلوچستان عوام کے ساتھ کہ بلوچستان کا بیٹاوں میں پیدا کوئیٹا میں ہوا میرے والد نے تیرہ سال یہاں پہ گردہ یہ سریاب روڈ پر کمٹرولر بلوچستان میں کلاس فن آفیسر کی حیثیت سے نوکری کی اور میں نے سپیشل ہائی سکول سے پڑھا میرا گھر گردہ سنگھ روڈ کے اوپر تھا تو میں بلوچستان کا بیٹا ہوا مانے نہ مانو آپ لو لیکن ہوں اور آج وردی پہن کر بھی میں نے یہ والی جب میں شلوار کا وزن اٹھا رہا تھا تو میں نے کہا سمال لوں گا پھر کہاں نہیں سمجھ جائے گی اور الحمدللہ پتہ ہی نہیں چلا آپ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر اپنا کرم فرمائے اور وہ میں ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں اس میں بھی اگر غلطی ہو تو معاف کر دینا بابو خیرت بابو خیرت بابو خیرت صحیح ہے اوکے اوکے علماء نے اوکے کر دیا بابو خیرت اللہ آسانی فرمائے یہ کہتے کرم والے لوگ ہیں ہماری کیسی چھٹی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں فورا برحال آج میں جو استقبال بیلا سے لے کر بیلا سے میں ان سب دوستوں کا پہلے شکریہ دا کروں بیلا سے لے کے اسلم نورانی سے لے کے اسلم نوری سے لے کر اور یہاں تک آتے آتے جو ستائیس کلو میٹر بلوچستان کے یہ نوجوان نوجوان یہ شیر ممبر علی بلوچ خیر گل حسن بھائی جو پتہ نہیں بچپن سے دیکھ رہے تھا آج بچپن میں ان کا خواب پورا ہوا کیونکہ میں اپنی عمر بتا رہا ہوں اور یہ بچپن سے کہتے تھے یہاں آکے ہو اور شاہ صاحب کا خواب بھی پورا کریں گے انشاءاللہ کہ اب شاہ صاحب کے انشاءاللہ اور یہ پیرو مرشد کے زیر سدارت انشاءاللہ شاہ شان ملاد کانفرنس کا انعقاد کریں گے ہر سال ہر سال انشاءاللہ سب ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ اور کئی بڑے میدان میں کریں گے یہ بلوچستان بھی سنی ہوگا ہے یہ بلوچستان بھی سنی ہوگا ہے یہ پاکستان سنی ہوگا ہے یہ پاکستان نبی کے غلاموں کا ہے انشاءاللہ آنے والا واقع سنی ہوگا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بہرحال اپنی گتوکوں کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے تمام بلوچستان کے دوستوں کا عباب کا نجیب اللہ زہری بھائی کا اور جن کا نام رہ گیا ہو ان کا سب کا میرے ساتھ میرے ساتھ جو دوست عباب آئے وہ ان کا سب کا اور تمام جملہ مشایق جملہ علماء اکرام سماجی اور جو سیاسی پارٹی کے رکونے میں سب کا نام لوں گا تو پھر وہ یہ جو تھوڑا سا مفتوسہ سا ٹائم ملا یہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا تاکہ اپنا اپنا درد آپ کو دے کر جاؤں آج اپنی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کروں آج آپ سے اپنا دکھ شیئر کروں ہم نے شاہ صاحب میں سوچ رہا تھا شاہ صاحب جس زمان میں گفتگو کریں گے وہ سمجھ میں آئے کی ایک ایک لفظ ایسا سمجھ میں آ رہا تھا اس لیے کہ کسی نے کہا جب قیاد عظم تقریر کر رہے تھے تو قیاد عظم کے تقریر کرتے وہ انگلیش میں تقریر کرتے تھے تو مجمع بہت بڑا تھا لوگوں نے پوچھا یہ تم سبان اللہ اور پاکستان زندباد کے نعرے لگا رہا ہو کیا قیاد عظم کی تقریر سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو انگلیش میں تقریر کر رہے ہیں کہنا کہ یہ حق ہے سچ ہے جو کہہ رہا ہو وہ سچی کہہ رہا ہو شاہ صاحب کی ایک ایک جملہ سمجھ میں آ رہا تھا اس لیے میں ہاتھ اٹھوٹا کے نعرے لگا رہا تھا یہ مقدس لوگ یہ سچے لوگ خدا کی قسم جڑ جاؤ ان کی قیادت میں جڑ جاؤ یہ وہ آپ کے سب دیکھو یہ وہ علماء اکرام ہے جنہوں نے بم دھما کے ہو ظلم ہو زیادتی ہو مزادی پہ حملے ہو مزارات پہ حملے ہو مشاہد قتل شہید کیے جارے علماء شہید کیے جارے طالب علم شہید کیے جارے پیروں کے سامنے ان کے مریدی کو قتل کیا جارہا تھا لیکن یہ حق اور سج بیان کرتے رہے اور آج بھی آپ کے سامنے انہوں نے حق اور سج بیان کیا ان سیدوں کا صدقہ ہے یہ پاکستان یہ صدقہ ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ صدقہ ہے پیر آف مانگی شریف کا یہ صدقہ ہے پیر آف ابو الحسنات صاحب انہوں نے بزرگوں کا صدقہ ہے یہ پاکستان ایک کچھ شیر ہے وہ مجھے بڑے اچھے لگے کہ وہ اس موقع کے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے کہ اس دیس میں لگتا ہے اس دیس میں لگتا ہے کہ عدالت نہیں ہوتی اس دیس میں لگتا ہے کہ عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی جس دیس میں علماء کی حفاظت نہیں ہوتی جس دیس میں دوجوان کی حفاظت نہیں ہوتی مقلوقِ خدا جب کسی مشکل میں پھسی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی ارے ہر شخص ہر پاکستانی سر سے کفن بان کے نکلے ہر پاکستانی سر سے کفن بان کے نکلے حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی بلوچستان والا اسے زیادہ کون سمجھے گا ہر گھر میں لاشے اٹھی ہیں ہر گھر میں شہید ہیں اور مجھے ایک شہید یاد آرہا ہے ہمارا عظیم رہنما حضرت علامہ استقار ابھی بھی شہید رحمت اللہ علیہ ان کو ہنڈیز روڈوں پہ شہید کیا گیا تھا ان کا قصور کوئی بتائے گا یہ حتماران بتائیں گے کہ ان کا قصور کیا تھا یہ تھا کہ وہ حق کا کلمہ بلند کرتے تھے سچی باتیں کرتے تھے جیسے ابھی ہمارے بزرگوں نے کی لیکن آج ہم جس محبوب کا ذکر کرنے یہاں جمع ہیں کیونکہ یہ ملاد کا مہینہ بھی ہے آپ سب کو جشنے دل ملاد النبی شریف مبارک ہو اور میرے کائی جب تقریر شروع کرتے تھے اے سنیت کردکتے والوں اے سنیت کردکتے والے سنی ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آئیت کلاوت کی غرفہ نہ لکا ذکر یقیقا آج انہی کا ملاد منانے ہم یہاں جمع ہیں اور انشاءاللہ کیامت تک یہ ملاد مناتے رہیں گے آج اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے محبوب کو ہمارے درمیان میں عبوس کیا جو دونوں جہاں کے لئے رحمت اللہ علیہ امین بن کر تشریف لائے یقینا وہ کسی مقصود علاقے کے لئے تمام تمام لوگوں کے لئے تمام جہاں کے لئے رحمت اللہ علیہ امین بن کر تشریف لائے اور آقا مولا کریم تاجدار ختم نبوت بن کر دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی ایک حدیث شریف ہے آپ نے فرمایا کہ زمین کے اندر جتنے ذرے ہیں زمین کے اندر جتنے ذرے ہیں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لا نبی بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حق ہے سچ ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یقیناً آج ہمارے جی ناکابرین کا شاہ صاحب ذکر فرما رہے تھے آج ہم سب کو یاد آتے ہوں گے وہ کیا تھا آج 73 کی تحریک دس ہزار شہدہ اور تحریک پیش کرنے والا کون تھا ابو بکر صدیق رضا کے خاندان کے تحریک بھی کس نے پیش کی جنگِ یمامہ کی دنیا اسلام کے اندر سیکڑوں جنگیں لڑی گئیں لیکن اتنے شہدہ نہیں تھے لیکن صرف جنگِ یمامہ میں بارہ سو شہدہ تھے سات سو حافظ اور قاری تھے سات سو حافظ قاری تھے سات سو قاری تھے آپ اندازہ لگاؤ یہ آج وہ تحریک تھی جنگِ یمامہ کی جو آج چلتے چلتے پاکستان پہنچی اور جب پاکستان کے اندر یہ ایشو کہا یہ ایشو اٹھایا گیا تو پھر دنیا نے دیکھا دس ہزار جانے صرف ایک قائدیانی وزیر خارجہ مقرر کیا گیا تھا اور تحریک چلی تھی دس ہزار سرکار کے نوکروں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے انیس سو ترے پن کے اندر دس ہزار پھر تحریک چلی قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا سات ستمبر انیس سو چوہتر تو اسے پر یہ صدیقی خاندان کا چشم و چراغ صدیقی خاندان کا یہ چشم و چراغ یہ ووٹ لے کر اگر اسمبلی کے اندر گیا تو اس نے آقا کی نام اس کا حق ادا کیا تھا آقا کی نام اس کا صرف تیرہ صرف تیرہ اہمینے تھے ایک آئین میں ترمین کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میرے قائد مہترام قائد ملت اسلامیہ حضرت نامہ شاہ مند نرانی رحمت اللہ علیہ نے وہ آئین پاس کرایا قانون بنوایا بٹو صاحب کہنے لگے مولانا مروا کہ تم میرے موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہو سائن کروا رہا ہو بٹو صاحب ہم تمہیں یاد کرتے ہیں خدا کی قسم اس لیے یاد کرتے ہیں کانفرنسوں میں یاد کرتے ہیں اس لیے یاد کرتے ہیں کہ تم نے اس آئین پر دسخط کیے تھے اس کی چاروں صوبوں کی اسمبلیاں چاروں قوموں کی چیف جسٹس سارے سائبان نے وہ کلان تحریک چڑھائی تھی تو یا یا اختیار کے پاس یہ قادیانی پہنچے اور کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کونسا قانون لے کر یہ آپ اسمبلی میں لے کر آ رہے ہیں تو ہمارے علماء اکرام نے کتاب کھولی قادیانیوں کی ڈرور کی بات تو نہیں ہے گلسن تینشن تینشن تو نہیں ہے ابھی تو سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی تو بیٹری سٹارٹ ہے ڈیزل انجین ہے نا پرانا ہے ذرا دیر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ یا یا اختیار کے پاس پہنچے یا اختیار اور کہے اس کے چیمبر میں کہنے یہ کیا تحریک ویرک لے کر آپ آ رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو کہنا میں آپ کو کچھ نہیں بولا میں آپ کو کوئی دلیل دلائل کی بات نہیں کرتا آپ سے یہ لے یہ کتاب یہ قادیانیوں کے کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو مجھے نہ مانے وہ کنجری کی اولاد یہ کتاب میں لکھا ہے حضرت یہ میں اپنے موں سے نہیں بولا علمہ تشریف فرمائے میں تو کوئی غور گندی بات کر بھی نہیں رہا وہ نہ بہت کچھ ہے پھر میں یہ جملہ بتا رہا ہوں اس میں لکھا ہے جو مجھے نہ مانے وہ کنجری کی اولاد کتاب میں لکھا ہے یا یا اختیار نے جب پڑا وہ آگئے ان کے پاس ان کو پہلے بتا چکے تھے ہمارے لوگ تو کہنے لگے یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر میں نے تم کو نہیں مانا تو میں کنجری کی میری اولاد کنجری ہیں میں کنجر ہوں اس طرح کی گفتگو کتابوں کے اندر ہے حضرت یہ کتابوں میں بہرحال یہ تحریک بات ہوئی اور رضا اللہ مشہم نورہین رحمت اللہ کامیاب ہوئے اگر آج شاہ صاحب میں جو بات کہی ہے نا یہ چور ڈاکو یہ لوگ یہ آپ برز قیامت اس کے اندر آپ کو بھی اس گناہ کے شکار ہوں گے آج ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں یقیناً آج ہم جس دین اور جس کانفرنس میں کھڑے ہیں ان کو تو میرے آقا کریم نے ایسی ہمیں راہ ادائت دی اور آپ نے ایسا کامل نظام پیش کیا ایسا کامل نظام پیش کیا کہ آج ایک آلین سے لے کے ایک عابد تک ایک پیڑ سے لے کے ایک مرید تک ایک پروفیرسر سے لے کے ایک طالبی للم تک ایک ایک ریکشہ ایک خانچہ چلانے والا بھی کہتا ہے یہ سب تو اور تمہارا کرمِ آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اور ان کے چلوں کے سب ہی تو خشیہ منا رہے ہیں اچھا یہ جیسے شیئر سنا تو ڈپٹی کمیشنر کے پاس کہہ رہا ہے بھائی یہ یہ ابلیس لکھا ہوا ہے کہ آپ کا نام ابلیس ہے یہ تو ابلیس لکھا ہوا ہے کہہ نے 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 یہ آپ یہ آپ کو تھوڑی لکھا ہے یہ معاملات ہے آج پاکستان میں آج جو کچھ نظام ہے وہ آپ کے میرے سامنے ہیں اور یقینا ہم میں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان حالات میں آج ہمارے علماء اکرام گرفتار ہیں ہمارے مشاہ گرفتار ہیں اور یقین مانے جب میرے محمد میرے قائد محترم محمد صلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا اس وقت وہ کیا کر رہے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے تھے امامہ شریف سر پیسا جاوا اس لباس کے اندر وہ ترشیف لے کر گئے اور ان کو شہید کیا ان کے بہنوئے ہی ان کے بھائی نشتہ پارک میں کیا تھا میں نے دیکھا اپنے شہدہ کی شان ابھی ابھی آپ نے سوشل میڈیا میں تین قبریں کھلی ہے وعید قادری جنگوں دہشت گردوں نے کرنگی میں شہید کیا گولیوں سے بھوم دیا خدا تک قسم ان کی قبر کھلی ہے کفن تک محلہ نہیں ہوا تھا دلشاہت کی قبر کھلی کفن محلہ نہیں ہوا تھا تیر سید جمالد علی شاہد آپ کے مرید خلیفہ ان کے بیٹے شہید ہوئے خدا کی قسم ان کا کفن محلہ نہیں ہوا تھا حضرت صاحب سرکار کے نوکروں کا کفن محلہ نہیں ہوتا ان کو تو مٹی چھوٹی بھی نہیں ہے چھوٹی بھی نہیں ہے یہ میں کوئی پرانی تاریخ بات نہیں کر رہا یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں لیکن آج یقیناً مجھے اور آج ہم یہ کانفرنسوں کے انعاقات کرتے لیکن اس سے وفاداری کا تقاضی یہ ہے کہ میں اور آپ جھوڑ جائیں علماء کی قیادت میں اگر ہم رات ترہاوی پڑھتے ہیں ریاست کہتی ہے آپ کو لاہور جانا ہے ہم نے کہا لاہور جائیں گے میں علماء اکرام کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ ان تک بھی سچ پہنچے ہمیں کہا ریاست نے کہ آپ کو لاہور جانا ہے کوئیٹا سے بھی سردار صاحب تشریف لے کر گئے بچنڈی شریف سے بھی تشریف لے کر آئے ایک دن کی میری ترہاوی چھوٹی میں نے کہا جائیں گے ایک شرط ہوگی ہماری میں نے کہا یہ لاہور کا آپریشن روکا جائے فورا یہ سنیوں کا آپریشن روکو یہ کسی اور مہینے میں ہوتا تو تم لوگ کیا اس طرح کرنے دیتے سنی لاوارس نہیں ہے اور پاکستان سنی تحریک کے ہوتے ہوئے کوئی سنی لاوارس نہیں ہے اپنی ان علماء کے قدموں پہ خدا کی قسم ان سیدوں کے سامنے کہہ رہا ہوں ان علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں ان علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ قسم خدا کی سنی تحریک ہے بچہ آپ لوگ کے قدموں پہ قربان ہو جائے گا مسجدوں کی حرمت وے قربان مساجد کی حرمت وے قربان مزارات کی حرمت وے قربان اور جو لوگ ہمیں ختم کرنے چلے تھے آج ان کے باپ کا بھی وجود نہیں ہے اور یہ کربلائی موجود ہے یہ کربلائی موجود ہے یہ حسین ہی موجود ہے وہ یزید کی اولادیں موجود نہیں ہیں جو ہمیں ختم کرنے آئے تھے جو نشتہ بار کا جلسہ سمجھے دھماکہ ہوگا تو یہ ختم ہو جائیں گے خدا تھی قسم دوسرے دن دشتہ پارک میں ہم نے جلسہ کر کے دکھایا تھا اور آج شاہ صاحب کراچی میں ایسی رونک ہے بیلڈنگیں ساری سچ گئی ہیں اور آپ کے پورے کراچی میں ملاد النبی کے جلسے لگ چکے ہیں جھنڈے لگ چکے ہیں لائٹنگ ہو چکی ہے آو کتنے مار ہوگے ہر گھر سے سننی نکلے گا ہر گھر سے سلیم قادری نکلے گا ہر گھر سے نکلے گا لیکن کیا ہے صرف جس دن آپ لوگ کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا امیر المجاہدین کہتے تھے سروت تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے زمین پہ پیر مارو تو خدا کی قسم زمین ہل جائے بابا جی کے ساتھ بہت رہوں میں ہر چوک پہ رہا دی پہ رہا سب پہ رہا ساری پابندیوں کے بعد رہا دہشت گردیوں کے بعد بھی رہا کیونکہ کفن پہن گئے لکھے سے ہم نے کہا کہ آپریشن روک دو ہم لاہور پہنچیں گے اور آپریشن روک آئے انہوں نے ہم لوگ لاہور پہنچے سب جمع ہوئے سارے اکابرین تھے ایم پی اے میں نے جو سننی اس وقت موجود ہے ہم لوگ وہاں پہنچے آٹھ گھنٹے ہم جیل کے اندر رہے آٹھ گھنٹے جیل میں رہنے کے بعد ہم نے کہا بتاؤ اس کا قصور بتاؤ کیا ہمارے لوگ کی شادتوں کا قصور بتاؤ ہم نے پاکستان کی خلاف بات کی بلوچستان میں بھی میں بولتا ہوں کسی عالم دین کی یہاں شادتیں اٹھائیں یہاں بڑا بڑے علماء شہید ہوئے کوئی فجر کی نماز بڑھتے ہوئے شہید ہوا کوئی ماخرم کی نماز بڑھتے ہوئے شہید ہوا لیکن یہاں کے علماء نے کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا مجھے یاد ہے شاہ صاحب مجھے کوئٹا کا جلسہ ہوا تھا ہمارے لئے بلوٹ پروف گاڑیاں آ رہی ہیں وہ جلسہ بھی تاریخی جلسہ ہوا تھا سپیشل ہائی سھول کے گراؤنڈ کے اندر جو ڈاکٹر آشف جلالی صاحب تشریف لائے تھے ان کا قصور بتائے گا کوئی کوئی بتائے گا ان کا قصور علماء نے سنت کا قصور کیا ہے پاکستان سے محبت کرتے پاکستان سے پیار کرتے پاکستان کے آئین سے بہار پیار کرتے پاکستان کے قانون سے پیار کرتے پاکستان سے پیار کرتے یا ریاست کے پاس ہمارے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے یا ہم بھی ہتھیار اٹھا کے شروع ہو جائے ہم نے تو طالبان کے خلاف فتوہ دیا ظالمان کے خلاف ڈاکٹر صرفان نعیمی کو بمس اڑا دیا پہلا فتوہ دیا تھا ڈاکٹر صرفان نعیمی شہید رحمت اللہ علیہ وسلم ہم نے کہتا ہے یہ ظالمان ہیں ارے بابا تم اپنی جان نہیں لے سکتے ہو اس پیارے دین میں آپ اپنی جان لینا خودکشی کرنا حرام تو خودکش حلال کیسے ہو جائے گا خودکش کسی کی جان لینا حلال کیسے ہو جائے گا جب خودکشی حرام لیکن کیا ہے کہ یقیناً مجھے اور آپ کو آج سبجنا ہوگا مجھے اور رب又 با جائے گیا